سیریل منتی سندر میں رادی کا نے اپنے اوپر الزام لے لیا ہے بڑی دادی کا دادی کہتی ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا تب ہی رادی کا آ جاتی ہے کمرے میں وہ کہتی ہے دادی آپ نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے دیویم جی کا سارا سامان خراب کیوں کر دیا اگر آپ مجھ سے بدلہ لینے چاہتی ہیں تو مجھے نقصان پہنچاتی ہیں تب ہی دادی کہتی ہیں کہ تمہاری وجہ سے گاؤں میں اور ہر جگہ بیجتی ہوئی ہے تو اس گھر میں اتنے دنوں سے جو بھی سڑی انتر تھے کارڈ جلانا سے لے کر اور دوسرے سم میں نے کیے ہیں تب ہی رادی کا کہتی ہیں کہ دیکھئے فوٹو میں یہ آپ کا پریوار ہے یہ آپ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میں ہاتھ جوڑ کر بینتی کرتی ہوں کہ آپ کسی کو نقصان مت پہنچائیے میں خود یہاں سے چلی جاؤں گی یہاں پہ دیپیم کو بھروسہ ہی نہیں ہو رہا ہے یہ رادی کا نے میرے فروٹس خراب کیے ہیں کیونکہ اسے اتنا گصہ تو تب نہیں آیا جب وہ نوکرانی بنی تھی اب کیسے گصہ آ گیا رادی کا کچھ چھپا رہی ہے یہاں رادی کا کچھن میں آتی ہے تو بڑی تائی جی کی بات یاد کرتی ہے اور تائی جی اسے کہتی ہیں دودھ لے آنا وہ وہیں سے شروعات کرتی ہے دودھ کا گلاس پھوڑ دیتی ہے تب ہی آ جاتی ہے کلی اور اس کے پیر میں چپ جاتا ہے کانچ سارے لوگ رادی کا کو چلاتے ہیں اور کہتے ہیں پھر گصہ آ گیا تمہیں اور وہاں سے بھگا دیتے ہیں تب ہی کلی کو دونوں ساس لے جاتی ہیں کمرے میں یہاں پر دیویم کمرے میں ہوتا ہے تب ہی آتی ہے رادی کا اور دیویم کہتا ہے کہ مجھے کوئی کام نہیں ہے تم سو جاؤ میرا کام ہو گیا تب ہی دیویم سوتا ہے اسے چوٹ لگتی ہے لیکن رادی کا سے کہتا ہے میں ٹھیک ہوں تم سو ج جاؤ اور من ہی من دونوں سوچتے ہیں کی کیا سوچ رہی ہے رادی کا صبح ہوتی ہے تو رادی کا کچن کا آدھا کام کر کے گائب رہتی ہے سو جاتا اسے چلاتی ہے پورے گھر میں پر وہاں ملتی نہیں ہے اور دادی آ جاتی ہیں کہتے ہیں کیوں تم اس کے نام کی مالا جپ رہی ہو سارے لوگ اس کا پتہ ڈھوننے لگتے ہیں تب ہی رادی کا لے کر ناس تک آ جاتی ہے جاننے کے لیے آپ سبسکرائب کریں ہمارا چینل